اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں خوش آمدید میرا نام کامران یوسف ہے امیدہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے دو امپورٹن خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے جس کا عام طور پر مین سٹریم میڈیا پہ زیادہ چرچر نہیں ہے ایک تو آج گوادر کے اندر جو ایک بہت بڑا اجتماع جو مارنگ بلوچ ہے انہوں نے کال دی ہوئی تھی اس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے لیکن سٹارٹ ہم کریں گے قرم کا علاقہ زلہ قرم جو ماضی میں افکورس قرم ایجنسی صاحب کا قبائلی علاقہ تھا لیکن اب وہ خیبر پختون خواہ کا ایک زلہ ہے اور وہاں پر گزشتہ پانچ دنوں میں دو قبائلی گروپوں کے درمیان جو ایک خونی لڑائی لڑی گئی ہے جس کی نتیجے میں جو اب تک کی تفصیلات ہیں کم از کم پینتیس افراد اس میں مارے گئے ہیں جبکہ کوئی ڈیر سو سے زائد افراد جو ہیں وہ اس میں زخمی ہیں اب جو لیٹسٹ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ مقامی انتظامیاں اور جو وہاں پر ایک روایتی جرگہ جس کے تحت اس طرح کے معاملات کو سلجھایا جاتا ہے اس کے بعد کم از کم یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب حالات آہستہ آہستہ معمول پر آ رہے ہیں کیونکہ جو دونوں فریقین ہیں انہوں نے جنگ بندی پر رضا مندی ظاہر کرتی ہے لیکن کرم کے علاقے میں کرم ایجنسی یا زلہ کرم میں یہ پیش آنے والا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے گزشتہ کئی سالوں سے وہاں پر ایک ٹینشن چل رہی ہے اور آن این آف اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں لیکن مین سٹریم میڈیا کے اوپر اس کی یہ بھی زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر نہ صرف مختلف قبائل کے درمیان جو زمین کا تنازہ ہے پانی کا تنازہ ہے جبکہ اس کے اندر پھر ایک سیکٹیرین جو فرقہ واریت والا ایلیمنٹ ہے وہ بھی شامل ہے اور وہ فرقہ واریت والا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس لیے شامل ہے کہ جو کرم کی ٹوٹل عبادی ایک لگ بھگ چھے لاک بیس ہزار کے قریب ففٹی ایک پرسنٹ جو ہے وہ سنی ہیں جبکہ فورٹی ٹو پرسنٹ وہاں پر شیعہ پوپلیشن ہے اور کرم کی جو اپنی ایک سٹیٹیجک سگنفیکنس ہے کیونکہ اس کی سرحد جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگتی ہے پھر افغانستان کے ساتھ سرحد لگنے کی وجہ سے جو اس کی پروکسیمیٹی ہے باقی جو سب کا قبائلی علاقے ہیں اور اس میں جو ایک فیکٹر نائن الیون اٹیکس کے بعد اس نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا کہ وہاں پر کئی دہائیوں سے قبائل کے درمیان ایک لڑائی تو زمین کے تنازے کی اوپر پانی کے تنازے کی اوپر جاری تھی لیکن نائن الیون اٹیکس کے بعد جب یہ ملٹنسی والا معاملہ شروع ہوا تو پھر جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں انہوں نے بھی بڑا ایک اہم رول پلے کیا جس کی وجہ سے یہ جو معاملات ہیں وہ مزید کامپلیکیٹ ہوئے مزید پہچیدہ ہوئے تو جو یہ واقعہ پیش آیا ہے گزشتہ پانچ دنوں میں دونوں فریقین کے درمیان بھاری اسلہ بھی استعمال کیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انیشلی یہ علاقہ قرم کے ایک دور دراز علاقے میں دو قبائل کے درمیان دو خاندانوں کے درمیان شروع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جو باقی لوگ ہیں باقی علاقے ہیں گاؤں ہیں ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پھر لوگ نہ صرف قبائل کی بنیاد پر بلکہ مسلک کی بنیاد پر بھی پھر اس میں شامل ہو گئے اور وہاں پر میزائل بھی فائر کیے گئے اور جو اتنے پانچ دنوں میں جو یہ لڑائی ہوئی جس کے نتیجے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ پینتیس افراد جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں لیکن این ممکن ہے کہ نمبر اس سے کہیں زیادہ ہو کیونکہ عام طور پر ان علاقوں کے اندر جب اس طرح کی سٹویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو سڑکے بند ہو جاتی ہیں لوگ اپنے گھروں تک محسور ہو جاتے ہیں اور جب اس طرح کی سٹویشن ہوتی ہے زخمیوں کو وہیں پر علاج ان کا کیا جاتا ہے اور اگر ان کی حلاکت ہو جاتی ہے تو پھر اپنے علاقوں میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے اور پھر کیونکہ انٹرنیٹ میڈیا کی رسائی اس طریقے سے وہاں پر نہیں ہے تو آپ کو انحصار کرنا پڑتا ہے یہاں پر جو مقامی ذرائع ہیں وہاں پر جو ہسپیٹل ہیں جو سیکیورٹی افیشلز ہیں انہی کی جو انفرمیشن ہے جو باہر آتی اس کی منیاد پر آپ جو انفرمیشن ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن ایز اف ناؤ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو سیچویشن ہے وہ انڈر کنٹرول ہے اور دونوں جو فریقین ہیں ان کے درمیان جنگ بندی جو ہے وہ کروا دی گئی ہے اب اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو کرم کا علاقہ ہے کرم ایجنسی ماضی میں قبائلی علاقہ تھا اب یہ ظلہ بن گیا ہے تو اس کے جو اپر سینٹرل اور لوہر جو کرم ہیں یہ ڈیفرنٹ قبائل میں یہ بٹے ہوئے ہیں کئی قبائل جو ہیں وہاں پر شیعہ ڈومینیٹ کرتے ہیں دوسرے قبائل میں جو ہیں وہ سنی ڈومینیٹ کرتے ہیں لیکن سیکٹیرین ایشو اس میں آبیسلی کلر آیا اور وہ کیسے آیا کہ پھر بعد میں جو بنیادی ان کے دربیان ڈسپیوٹ ہے اور وہ ڈسپیوٹ انگریزوں کے زمانے سے چلتا رہا ہے یعنی کہ پاکستان بننے سے پہلے اس علاقے میں جو مختلف قبائل کے درمیان زمین کے اوپر تنازہ ہے اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ماضی میں بھی حکومت کوششیں کی کمیشنز بنائے کہ اس معاملے کو حل کیا جائے لیکن وہ اس معاملے کو حل نہیں کر پائے ایون کے پچھلے سال جولائی میں بھی اسی طرح سے زمین کے تنازے کے اوپر یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور کئی روز تک جو مختلف جو قبائل ہیں ان کے درمیان لڑائی جاری رہی تھی اور اس کے بعد ہلاکتے بھی ہوئی تھی پھر سیز فائر ہوئی اور جب سیز فائر ہوئی تو ایون کے ابھی جو محرم گزرا ہے وہ بڑا پیس فول طریقے سے وہاں پہ گزرا ہے بلکہ وہاں پر یہ بھی اطلاعات آتی رہی کہ جو اہل سنت کے لوگ تھے انہوں نے فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو شیعہ لوگ تھے ان کے لیے انہوں نے سبیلیں تک لگائیں تاکہ ایک امن اور بھائی چارے کا پیغام جائے کیونکہ یہ اس قرم کے علاقے میں جو کئی عرصے سے اتنا انڈریس جاری ہے اس کی وجہ سے وہاں پر اکثر جو علاقے ہیں نو گو ایریاں ہیں مثلا کئی سالوں تک سڑکیں بند رہی جو ایکسس ہے لوگوں کا وہ اس طرح سے نہیں رہا لوگوں کو کھانے پینے کی قلت دوائیوں کی قلت تجارت بزنس کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بنتا رہا تو پچھلے سال جب یہ معایدہ ہوا تو اس کا مقصد ہی جائی تھا کہ کم از کم جو بھی آپس کے تنازیات ہیں جو سڑکوں تک رسائی ہے جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو کم از کم ہرڈل نہ بنایا جائے کیونکہ اس سے تمام جو قبائل ہیں پورا جو ظلہ ہے پوری جو عبادی ہے وہ اس طریقے سے متاثر ہو رہی تھی لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کے اندر اصل جو ڈسپیوٹ قبائل کے درمیان وہ زمین کا تنازہ پھر کیونکہ وہاں پر ایک پشتون ولی ایک اپنی جو روایت چلتی ہے آپ نے کسی ایک قبیلے کے بندے کو مارا تو پھر دوسرا ضرور اس کا بدلہ لے گا پھر اس وجہ سے یہ تنازہ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا گیا اور جو اس کے اندر ایک سیکٹیرین فیکٹر آیا جیسے میں نے کہا کہ نائن الیون اٹیکس کے بعد پھر سیکٹیرین ایلمنٹ اس میں شامل ہو گیا کیونکہ قرم کی بڑی ایک سٹیٹیجک لوکیشن تھی تو افغان طالبان جو وہاں پر شٹل کرتے تھے بیٹوین پاکستان اور افغانستان تو قرم کا وہ علاقہ بھی استعمال کرتے تھے تو اس کی وجہ سے بھی ایک فیکٹر وہاں پر یہ ایلمنٹ آیا پھر کہا یہ جاتا ہے کہ مثلا ایران کا بھی انفلونس اس علاقے میں بڑا میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بھی کی تھی زنبیون برگیٹ کے حوالے سے جو بنائی تھی ایران نے جس میں بیشتر جو پاکستان کے شیعہ جوان ہیں ان کا تعلق قرم پارچنار اور ہنگو کے علاقوں سے ہے جو بنایا گیا تھا کہ شام میں جب خانہ جنگی شروع ہوئی تھی تو وہاں پر جو مقدس زیارات ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ایک زنبیون برگیٹ بنائی گئی تھی تو بیشتر جو قرم کے علاقے سے لوگ ہیں وہ اس گروپ میں شامل ہوئے اب اس گروپ وہ پاکستان میں ایک دہشتگرد گروپ ڈیکلیئر کر کر بین کر دیا گیا تو ایران کا فیکٹر بھی تھا پھر جو سنی سیکٹیرین اورگنیزیشنز تھیں افغان طالبان ٹی ٹی پی ان کی وجہ سے پھر اس میں ایک سیکٹیرین کلر بھی آ گیا اور سیکٹیرین کلر کیسے آیا اس کی میں ایک اگزامبل دیتا ہوں کہ پچھلے سال جولائی میں ایک انسیڈنٹ ہوا جب ایک وین ڈرائیور کو مرڈر کر دیا گیا جو کہ وہاں پر جو سکول ٹیچرز کو ایگزیمنیشن کی ڈیوٹیز کے لیے لے کر کے جا رہا تھا اور اس ڈرائیور کا تعلق اہل سنت سے تھا اور سوشل میڈیا کے اوپر فوراں اور علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ اس کو سیکٹیرین رنگ دے دیا گیا حالانکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ ایک ذاتی دشمنی کی بنیاد پر اس ڈرائیور کا مرڈر کیا گیا تھا لیکن یہ تاثر دیا گیا کہ شاید جو شیعہ ہیں انہوں نے اس ڈرائیور کو مارا اور دیکھتے ہی دیکھتے پھر جو دوسرے گروپ تھے انہوں نے شیعہ کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیئے اور اس وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ سینسٹیوٹیز ہیں اور ابھی بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیورلی جو تنازہ ہے وہ لینڈ کا ہے لیکن لینڈ کا جو تنازہ ہے اس کے اندر پھر سیکٹیرین جو فیکٹر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت ایک پہچیدہ اور کمپلیکیٹڈ جو پرابلم بن گیا ہے جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ اس طریقے سے اتنا افیکٹیو نہیں رہا عام طور پر گلہ یہی کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ایک خاموش تماشائی وہاں پر بنی رہتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ دوہزار سات سے لے کر دوہزار گیارہ تک ایک بڑی طویل وہاں پر ٹینشن رہی مجھے خود یاد ہے کہ اسلامباد کے اندر کئی مہینوں تک جو پارا چنار کے لوگ ہیں یہاں پر دھرنا دیئے بیٹھے رہے کہ وہاں پر سڑکوں کو کھولا جائے وہاں پر حالات کو معمول پر لائے جائے مینسٹری میڈیا پر اس وقت بھی ریپورٹ نہیں ہوتا تھا لیکن چار سال کی طویل ایک جنگ کے بعد ایک لڑائی کے بعد پھر دوہزار گیارہ میں قبائلی جرگہ کے تحت پھر جو تمام فریقین تھے انہوں نے جنگ بندی پر اگری کیا اور تقریباً دوہزار سترہ تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ حالات وہاں پر کافی معمول پر آنا شروع ہو گئے لیکن آف لیٹ دوبارہ سے وہاں پر ایک دفعہ انڈریسٹ بڑھ رہا ہے وہاں پر اور اگین جیسے میں نے کہا کہ پچھلے سال بھی زمین کے تنازے پر آہ کافی دنوں تک تنازہ رہا تھا وہاں پر کئی ہلاکتیں ہوئی تھی اور اس دفعہ پھر جولائی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ پانچ دنوں کے دوران بڑی خونی لڑائی وہاں پر ہوئی ہے اور دونوں طرف سے آف کورس بڑا جانی نقصان ہوا ہے اب دو کے سیز فائر ہو گئی ہے لیکن شاید یہ ایک تیمپریری سیز فائر ہے اور اس کو اگر حل کرنا ہے تو شاید گورنمنٹ کو لانگ ٹرم بیسز کے اوپر اس کے پرمنٹ ہیل کرنا اس میں پھر حکومت کا اور انتظامیہ کا جو ٹرائبل جرکہ ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے پھر اس کے اندر جو سیکٹیرین ایلمنٹ ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے جو ساری سیچویشن کو ایکسپلائیٹ کرتا ہے اس کو نیوٹ فلائز کرنے کے لیے ای تینگ ایٹ ایس امپورٹنٹ کہ دونوں اطراف کے یا تمام جو مقاتب یہ فکر کے علماء کرام ہیں ان کو ایک پوزیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا جیسے انہوں نے ماضی میں بھی رول پلے کیا جس کی وجہ سے ابھی جو محرم گزرا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کم از کم قرم کے علاقے میں کوئی اس طرح کا ناکھشکوار واقعہ پیش نہیں آیا لیکن جو اس کی روٹ کاؤز ہے اس کو ہل کرنے کی ضرورت ہے دو کہ یہ بہت پرانا تنازع ہے جیسے میں نے کہا کہ انگریزوں کے زمانے سے یہ ڈسپیوٹ چلتا آ رہا ہے لیکن خبر آپ کے ساتھ میں نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے جو اس وقت بلوچستان میں گوادر میں آج ایک بڑے پروٹسٹ کال کی بڑے پروٹسٹ کی کال دی تھی مارنگ بلوچ نے اور اس کے حوالے سے اگین یہ جو کال انہوں نے دی تھی جو مقصد بتایا گیا تھا مارنگ بلوچ کی طرف سے تو اس کا جو مقصد انہوں نے بتایا تھا کہ اور اس کو نام دیا تھا انہوں نے بلوچی قومی اجتماع کے انعقات کا اعلان کئی ہفتے پہلے جگجیتی کمیٹی کے رانماؤں ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور سبغت اللہ بلوچ عرفشاہ جی نے کیا تھا اس میں افغانستان اور ایران سے تعلق رکھنے والے بلوچوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی تھی ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے الزام آئیت کیا ہے کہ بلوچوں کی نسل کشی کے علاوہ ہزاروں افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے کہنا تھا کہ بلوچوں کی انسانی حقوق کی پامالی کے علاوہ ان کے وسائل پر بھی قبضہ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ اس پر امن اتجاج کے انعقات کا مقصد ان اقدامات کی روک تھا ہم کے لیے ایک لاحے عمل اختیار کرنا ہے اب یہ جو اتجاج کی کال دی تھی اطلاع وہاں سے یہی آ رہی ہے کہ بلوچستان کی بیشتر شہرائیں جو ہیں گزتر دو روز سے وہاں پر بند ہیں گوادر کی طرف کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے کچھ ناخوشکوار واقعات بھی پیش آئیں انٹرنیٹ اور جو اس طرح کی سروسز ہیں وہ بھی معطل ہیں اور ابھی تک کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے لیکن دوسری طرف جو وزریعالہ بلوچستان ہیں صرف راز بکٹی انہوں نے بلوچستان اسمبلی کے اجلاس سے اس موضوع پر تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بلوچ جہتی کمیٹی آخر گوادر میں ہی یہ اجتماع کیوں منعقد کرنا چاہتی ہے کوئیٹا یا بلوچستان کے کسی اور مقام کا انتخاب کیوں نہیں کیا جارہا یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے پھر وزریعالہ نے یہ بھی کہا کہ گوادر ایک بین الاقوامی شہر ہے اور اس میں سی پیک کا دوسرا محرلہ شروع ہونے والا ہے ان کا کہنا تھا کہ دھاسو میں پیش آنے والے واقعے کے بعد حکومت نے چین سے بات کر کے سی پیک کا دوسرا محرلہ شروع کروانے کے لیے ایک محول بنایا لیکن آج جب اس سی پیک کا دوسرا محرلہ شروع ہونے جا رہا ہے تو ان کو گوادر کی یاد ستانے لگی انہوں نے کہا کہ چودہ اگست کو گوادر کے نئے ائرپورٹ کا افتتاہ بھی ہونے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس اجتماع میں دھماکہ کروایا جائے گا اور ایک کل ادم بلوچ اسکری تنظیم خود یہ دھماکہ کروانا چاہتی ہے سرفراز بکٹی کا مزید کہنا تھا کہ جگہ کی تبدیلی کے لیے حکومت نے بیکڈور مذاکرات کیے لیکن اس کے باوجود بلوچ یگجہتی کمیٹی نے گوادر میں ہی یہ اجتماع مناقت کرنے پر بزید ہیں تو یہ بھی افکورس ایک اہم اس لحاظ سے ڈیولپمنٹ ہے اور بلکستان کنٹینیوسلی آبیسلی ان دی سپورٹ لائٹ تو ہے مین سٹیم پیڈیا پر اس پر ڈسکشن نہیں ہوتی ماضی میں سیاسی طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی گئی آہ کئی آہ موقعوں کے اوپر آہ بہت پروگرس بھی ہوئی لیکن آہ پھر چیزیں ریورس بھی ہو گئی افکورس دونوں طرف سے گریوینسز ہیں جو آہ اتجاج وہاں پر کر رہی ہیں جس طرح کی نیشنلس پارٹیز ہیں ان کا خیال ہے آہ کہ آہ وہاں پر جو بلوچستان کے آہ نیشنل ریسورسز ہیں آہ ان پر قبضہ کیا جا رہا ہے وہ سی پیک کے بھی خلاف ہیں اور اس لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جبکہ دوسری طرف افکورس آہ جو پاکستان ہے جو ریاستی ادارے ہیں وہ یہ الزام آیت کرتے ہیں کہ جو بھی بلوچستان کے اندر یہ جو اتجاج کرنے والے ہیں یا آہ لوگوں کی حقوقی آڑ میں آہ وہ آہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ان کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہے ہیں اور بلوچستان اور پورے پاکستان کی سیکیورٹی کو وہ انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں بارال آہ یہ آہ چیلنج ایسا ہے کہ آہ تھیں جس پر آہ حکومت کو اور جو بلوچستان کی حکومت ہے آہ بات چیت افکورس آہ کرنے کی بھی ضرورت ہے وہ اور خود آہ جو بزریالہ بلوچستان ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آہ بیک ڈور آہ رابطے کیے گئے تھے جو منتظمین ہیں اس اتجاج کے لیکن آہ اس میں ان کو ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ملی بارال آہ ابھی تک افکورس جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ وہاں پر آہ انٹرنیٹ کی سروس نہیں ہے آہ آہ طور پر جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ سڑکیں وہاں پر بند ہیں کوئی لیٹسٹ اپ ڈیٹ نہیں ہے اور جو بھی فردر اپ ڈیٹ ہوگی تو میں ضرور آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا لیکن فلال کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ